وہ آج بھی عریسہ کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کر اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا اور دوسری طرف شعبہ واس سینٹ برنارڈر سلیب ہاتھ میں لیے ہوئے ہسائی سلطنتوں کا توفانی دورہ کر رہا تھا پہلے اس نے عریسہ کی بربادی کا مرسیحہ پڑھ کر شاہ فرانس لویس ہفتم کو سلیبی جنگ کے لیے امادہ کیا اور پھر پریاد وغہ اور سینہ کو بھی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کارنٹ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقصد جنگ میں شامل ہونے کی ترقیب دی آج بھی ساری ہسائی دنیا سلیبی جنگوں کو کرسٹ کے نام سے پکارتی ہے جس کا مطلب ہے مقصد جنگ جب سینٹ برنارڈر نے شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کے سامنے سلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا میں انسانی خون بہانی کی بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شبہ باس سینٹ برنارڈر کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا مگر فوراں ہی اس کے فتنہ دماغ میں ایک نئی چال چلی بے شک انسانی خون بہانہ ہسائی تعلیمات کے منافی ہے مگر چند روز پہلے یسو میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کارنٹ کو میرا سلام پہنچا دو حضرت یسو مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کارنٹ سوم ہاتھ بان کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے آج جزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈر سے مخاطب ہوا میں ایک ایسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداون نے سلام بھیجا ہے جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے سینٹ برنارڈر کی چال کامیاب ہو چکی تھی اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی خداون یسو نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کارنٹ اتنی جلدی ایڈیسا کے اسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا سینٹ برنارڈر کے لفظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا یسو مسیح کی قسم میں ایڈیسا کی بربادی اور ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈر نے ایک انتہائی جذباتی اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی دے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداون یسو نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے یہ کہہ کر سینٹ برنارڈر چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینا لگا پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت تاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائے دینے لگی تھی دربار کی پوری فضاء کو اپنے حق میں سازگر پاکر سینٹ برنارڈر نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خداون یسو کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خونہ ریزی حسائیوں کے لئے افضل ترین عبادت ہے اور جو خون بہانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ سلی بھی حسائیوں کے لئے بے در ایک ضرر و مال خرچ کریں تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتیاروں سے مسلح ہو سکیں اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاہوں میں سلیبیوں کی فتح کے لئے دعائیں کریں ابھی سینٹ برنارڈر کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش و جذبات میں چیخنے لگے سلیب کی حفاظت کے لئے ہمارے جان و مال گھر بار اور عزت ناموس سب کچھ حاضر ہے سینٹ برنارڈر بڑی ایرانہ خاموشی سے درباریوں کی پر جوش نارے سنتا رہا پھر جب شور ختم ہوا تو اس قذاب جادوگر نے شہنچہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا اور خداون یسو کی آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص اس مقصد جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ آسائیت سے خارج ہو جائے گا پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی کہہ نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی سینٹ برنارڈر نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منصوب کر کے شہنچہ جرمنی کارنٹ سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا سینٹ برنارڈر کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنچہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا اب اس کا سفید چہرہ شدید جذبات سے سرک ہو رہا تھا پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرسیہ تلوار اٹھائی جس کے دستے پر اندہائی قیمتی پتھر یا کود پکھراج اور الماز چڑے ہوئے تھے قدیم تو ہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آہرستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا شہنچہ جرمنی کارنٹ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا یہ شمشیر دنیا کے تمام حسائیوں کی محافظ ہے جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنے گھر اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رکھ کرے اور جو پیشاور سپاہی ہے وہ یسو ماسے کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیزا کی شکست کا انتقام نہیں لیں گے اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجائیں گے چین کی نین نہیں سوئیں گے شہنچہ جرمنی کے جذبات تقریز نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی پھر ان درباریوں نے اس آنکھ کو انتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شولوں کی لپٹ میں آ گیا شہنچہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سلاب اٹھا شہنچہ